اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو عیزہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے اور جو لوگ اللہ کے رسول کو رنج پہنچاتی ہیں ان کے لیے عذابِ علیم تیار ہے مومنوں یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ یہ انہیں خوش کریں کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے دل لگی کرتے تھے عذر مد پیش کرو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی ہمجنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برا کام کرنے کو کہتے اور نیک کام اسے بنا کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا بے شک منافق نافرمان ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے وہی ان کو کافی ہے اور اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں زائع ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے مانا کرتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور عبدی بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نمت ہے یہی بڑی کامیابی ہے اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے گفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے اور انہوں نے مسلمانوں میں اے بھی کونسا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر مو پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکو کاروں میں ہو جائیں گے لیکن